بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ باربی کیو سوس کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں اس کھٹے میٹھے اور سپائسی سوس کا ٹیسٹ کیچپ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے اسے ایزا ڈپ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اسے بہت سے پیزا کی ٹاپنگ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے چکن اور بیف کی میری نیشن میں بھی یہ سوس استعمال ہوتا ہے چلیں اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں باربی کیو سوس بنانے کے لیے ایک پین میں دو ٹیبل سپون بٹر ڈالیں گے بٹر ملٹ ہو جائے تو اس میں دو ٹیبل سپون پیاس چاپ کر کے شامل کر دیں گے پیاس کو ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے اور فلیم کو میڈیم ٹو لو رکھنا ہے پیاس سوفٹ ہو چکی ہے اب اس میں ایک ٹی سپون لہسن کا پیش شامل کر دیں گے اور ہلکا سا اسے فرائے کر لیں گے اب ایک کپ کیچپ کا ڈال دیں گے ساتھ ہی ون ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر اور ہاف ٹی سپون نمک شامل کر دیں گے ون اہا ہاف ٹی سپون چیلی فلیکس اور ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر شامل کر دیں گے ساتھ ہی سویا سوس ون ٹیبل سپون ڈال دیں گے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے مسٹرڈ پاوڈر شامل کر دیں گے اور ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے میکس کر دیں گے مرچ اگر آپ کم ڈالنا چاہیں تو کم ڈال لیں لیکن یہ سوس سپائسی ہی اچھا لگتا ہے اب تقریباً ہاف کپ بھر کے براؤن شگر یعنی شکر کے شامل کر دیں گے آپ اس کے لئے کا چینی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن براؤن شگر کا ٹیس بہت اچھا لگتا ہے اس میں اسے اچھی طرح سے میکس کر دیں گے اور ایک دو منٹ تک اسے پکا لیں گے اب اس میں ہاف کپ وائٹ وینیگر شامل کر دیں گے آپ ایپل سائیڈر وینیگر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے بھی میکس کر دیں گے اور تقریباً پانچ منٹ تک اسے لو فلیم پہ پکنے دیں گے سوس کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ون فورت کپ پانی شامل کر دیں گے اور مزید اس سوس کو دو منٹ کے لئے پکا لیں گے باربیکیو سوس ریڈی ہو چکا ہے اب اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں بہت ہی مزیدار کھٹا میٹھا اور سپائسی باربیکیو سوس ریڈی ہے اسے بہت سی ریسپیز بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے اس سوس کو بنانے کے بعد تقریباً ٹو ویکس کے اندر آپ اسے استعمال کر لیں اور بنانے کے بعد اسے فریج میں رکھیں بازار والے باربیکیو سوس میں مختلف پریزرویٹیوز کا استعمال ہوتا ہے جن کی وجہ سے آپ اسے زیادہ سے تک استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ پریزرویٹیوز صحت کے لئے بہت نقصان دے ہیں اس لئے اس امیزنگ ٹیسٹ والے باربیکیو سوس کو گھر میں بنائیں امید ہے آپ کو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگے گا آج میں آپ کے ساتھ باربیکیو چکن پیزا کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں پیزا کا کوئی سا بھی فلیور ہو بچے اور بڑے دونوں کا ہی وہ فیوریٹ ہوتا ہے ہم اس پیزا کو گھر میں بنائیں گے اور وہ بھی ویداوٹ اون ویسے تو یہ ہوم میٹ پیزا ہے لیکن اس کا فلیور بازار کے پیزا سے کہیں زیادہ ہوگا چلیں ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پیزا کی ڈو تیار کر لیں گے ایک باؤل میں تقریباً ڈیڑھ کپ میدہ لیں گے اس میں ون ٹی سپون انسٹنج یسٹ ڈالیں گے اس یسٹ کو ہم ڈائیڑک میدے میں شامل کر سکتے ہیں ون ٹی سپون پسیوی چینی شامل کریں گے ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور دو ٹیبل سپون آئل کے شامل کر دیں گے اب ایک کپ نیم کرم پانی کے ساتھ اس کی ڈو بنا لیں گے پانی ہم اتنا ہی ڈالیں گے جس سے اس کی سوپ ڈو بن جائے تقریباً 3 فورت کپ اس میں پانی لگ جائے گا اب ہاتھ پر تھوڑا سا آئل لگا کر اسے اچھی طرح نیٹ کر لیں گے ڈو تقریباً ریڈی ہو چکی ہے اب اسے اسی باؤل میں رکھ دیں گے اور اوپر تھوڑا سا آئل لگا دیں گے اور اسے کور کر کے کسی گرم جگہ پر تقریباً ایک گھنٹہ رائز ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب یہ تقریباً ہاف کپ کے قریب چکن کے پیسیز ہیں اس میں میں نے 1 ٹی سپون لیسن کا پیس شامل کیا ہے ساتھ ہی اس میں کچھ ڈرائی انگریڈینٹس را لیں گے ہاف ٹی سپون بریڈ چیلی پاودر ہاف ٹی سپون چیلی فلیکس ون فورٹ ٹی سپون ہلدی پاودر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاودر ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون چکن پاودر ساتھ ہی 1 ٹی سپون سرکہ شامل کر دیں گے اور اسے سپون سے میکس کر دیں گے پین میں تقریباً 1 ٹی سپون آئل لیں گے اور یہ چکن کے پیسیز اس میں ڈال دیں گے اور تقریباً 2-3 منٹ کے لیے سچی طرح سے فرائے کر لیں گے اب اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے تاکہ چکن کے پیسیز گل جائیں اور فلیم کو سلو کر دیں گے اب اس میں تقریباً 1 ٹی سپون بار بی کیو ساس ڈال دیں گے اب تقریباً 1-2 منٹ کے بعد اسے کوئلے کا دم دے دیں گے فائل پیپر پر ایک گرم کوئلہ رکھ کر اس پر تھوڑا سا آئل ڈال دیں گے اور پھر اسے کبر کر دیں گے اور تقریباً 2 منٹ کے بعد ہم ڈھککن کو ہٹا دیں گے چکن کے پیسیز میں بار بی کیو کا فلیور آ جائے گا تقریباً 1 گھنٹے کے بعد دو ہماری بہت اچھے سرائز ہو چکی ہے اب اسے پریس کر کے اس کی تمام ایئر نکال دیں گے اور اسے اس باول میں سے نکال لیں گے ہلکاً سے اس کا پیڑا بنا لیں گے تاکہ ہمیں بیلنے میں آسانی ہو کاؤنٹر پر تھوڑا سا میدہ ڈس کر کے اسے ہلکے ہاتھوں سے بیل لیں گے ہلکے ہاتھوں سے اسے بیلیں گے اب احتیاط سے اسے اٹھا کر پیزا پین پر ڈال دیں گے پیزا پین ساڑھے نو انچ ٹائی میٹر کا ہے اور اسے میں نے اچھی طرح سے گریس کر لیا ہے اب ڈو کو اس پر ہاتھ سے پھیلا دیں گے تقریباً 1.5 کپ میدے سے یہ ایک میڈیم سائز کا پیزا تیار ہوگا اب برش کی مدد سے اس پر آئل لگا دیں گے اب ایک فورک کی مدد سے اسے پرک کر دیں گے پھرک ہم اس لئے کرتے ہیں کہ اس کے نیچے کی جو سٹیم ہے ان ہولز کے ذریعے سے باہر نکل جائے کوئی ببل نہ بنیں اب اس پر پیزا ساس لگا دیں گے ساتھ ہی اس میں تھوڑا بار بی کیو ساس بھی لگا دیں گے کیونکہ بار بی کیو پیزا ہے اس ساس سے اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا اب اس پر موزریلہ چیز کا دکش کیاوہ لگا دیں گے ساتھ ہی شیڈر چیز کے سلائسز رکھ دیں گے اب کچھ ویڈیز لگا دیں گے ٹیماتر لمبے سلائسز میں کٹ کر لگا دیں گے اس کے علاوہ شملا مرش لگا دیں گے تھوڑا موزریلہ چیز مزید لگا دیں گے اب بلیک آلیفز کے سلائسز لگا دیں گے آپ چیز کم یا زیادہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں اب یہ جو سٹیپ میں کر رہی ہوں آپ نے یہ سٹیپ اس وقت نہیں کرنا میں نے اسے انڈ میں کیا ہے یہ چکن کے پیسیز ہیں جو ہم نے تیار کیے تھے ان چکن کے پیسیز کو آپ نے ویڈیز لگانے سے پہلے لگانا ہے پھر ان پیسیز پر آپ ویڈیز ریکوریٹ کر دیں گے اس سے بیک ہونے کے بعد تمام ویڈیز نظر آئیں گی اور پیزا کا لک اچھا آئے گا اور اس پر اوری گیانو سپرنکل کر دیں گے باربی کو چکن پیزا بیک ہونے کے لئے ریڈی ہے پتیلے کو میں نے دس منٹ تک پری ہیٹ کر لیا تھا اس پیزا پین کو اس میں رکھ دیں گے اسے کور کر دیں گے اور فلیم کو لو نہیں رکھنا ہے تقریبا 35 منٹ میں لو ٹو میڈیم فلیم پہ باربی کیو چکن پیزا بیک ہو چکا ہے ٹائم اوپر نیچے ہو سکتا ہے آپ 30 منٹ پر بھی چیک کر لی جائے گا اینڈ میں جو ہم نے چکن کے پیسیز لگائے تھے اس کی ویڈیز اوپر نظر نہیں آ رہی ہیں لیکن آپ نے چکن کے پیسیز ویڈیز لگانے سے پہلے لگانے ہیں ٹیسٹ اس پیزا کا بہت امیزنگ ہوگا کیونکہ چیز ہم نے کافی ڈالا ہے اور باربی کیو ساوس کا ٹیسٹ بھی اس میں بہت اچھا آتا ہے دیکھنے میں ہی بہت یمی اور سپائسی لگ رہا ہے پیزا بلکل پرفیکٹلی بیک ہو چکا ہے اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا اور کمن سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے گا کہ پتیلے میں اس پیزا کا بیکنگ ٹائم کتنا رہا اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوتے سے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ